اسلام علیکم فرینڈ اس ہے ساجد مغور لانڈ و پرپس کی چینل جیسا کہ ہم ایشہ ہمارا جیسے جس طرح چینل کا نام ہے پرپس ٹھیک ہے لانڈ و پرپس یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی ہم آپ کو سکھائیں گے جس کا کوئی مقصد ہوگا جس کا جس سے کوئی آوٹ پوٹ آپ کے سامنے آئے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کے ہم ٹپس اور ٹریک کو ہم آپ کو سکھاتے رہتے ہیں تو آج جس ٹپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ دیکس ٹاپ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ چند فولڈرز ہیں تقریباً چار جیسے فولڈرز ہیں یہ پتہ نہیں کب میں نے ان کو سیو کیا اب اس میں کچھ ہے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایمٹی ہیں تو اب میں ان کو ڈلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ ڈلیٹ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اگر ڈلیٹ کرتا ہوں پرسکرو ٹھیک ہے اب ڈلیٹ کو option ہی آنی دے رہا ہے میں manual یہاں پھر اگر ڈلیٹ کو option دباتا ہوں yes کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے مجھے try again ٹھیک ہے اب میں اگر shift دبا کے اس کو delete کرتا ہوں تو بھی یہ delete نہیں ہو رہے آلانکہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ empty folder ہے خالی ان میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی باوجود یہ delete نہیں ہو رہے تو اس کا solution کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس طرح کے folders اگر آپ کے سامنے کچھ ہوں تو آپ delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنی command prompt میں جانا پڑے گا cmd آپ یہاں لکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ سب سے پہلے ایک command لکھیں گے cd desktop location جہاں پہ یہ folders پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے دیکھیں یہ میرے folders جو ہیں دیکسٹوپ پہ ہیں تو میں نے کہا cd desktop ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکسٹوپ پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کیا دوسری command ہم نے لکھنا ہے directory dir ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ x جیسے آپ کے سامنے لکھیں گے صحیح ہے تو اب یہ اس نے ہمیں تمام folders دکھا دیئے جو پہ ہمارے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے یہ folders آ رہے ہیں hz tech جس طرح سے ہے how to create تو اس کو shortcut میں انہوں نے دکھایا ہوئے ایک دو تین چار اس طرح کے یہ folders ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم command run کریں گے جس folder کو ہم delete کرنا چاہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ لکھیں گے rm یعنی remove dir ٹھیک ہے اس کو ملا کے آپ نے لکھنا ہے ڈی اے یعنی remove directory اور اس کے بعد آپ نے اسپیس دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا backslash لکھ کے آپ نے s لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اسپیس دینا ہے backslash لکھنا ہے اور q لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسپیس دینا ہے اسپیس دے دیا اب جو ہے نا folder کا نام جیسے یہاں پہ جو shortcut میں جیسے آ رہے ہیں اوپر یہاں پہ نا ٹھیک ہے ان میں سے دیکھنا ہے جیسے میرے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے how to یہ ہی اس طرح سے آپ نے لکھ دینا ہے how to see basically یہ والا folder how to create تو اس طرح سے یہاں پہ اس نے شوٹ کٹ دکھا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے how to یہاں پہ دیکھ کے آپ نے لکھ دیا اور اس کے بعد یہ تلڈا کا سائن جو ہے یہ لگانا ہے آپ نے اور one لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ والا folder جو ہے نا یہ سیکنڈ نمبر پہ جو folder یہ ہمارے پاس سے delete ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب میں نے انٹر پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سے یہ folder delete ہو گیا ٹھیک ہے اب اس طرح سے آپ دوسرے folder بھی delete کر سکتے ہیں hz t e ch میں نے لکھا ٹھیک ہے اور one لکھا تو یہ دوسرا folder بھی delete ہو گیا ٹھیک ہے اب اس طرح سے تیسرا بھی آپ اسی طرح as it is جو ہے نا command دوبارہ run کریں گے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ٹو یہ میرے folder کے نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوبارہ یہی والی command آپ نے run کرنے گے جتنے folder ہیں اتنی بار آپ اس کو چڑھائیں گے تو یہ delete ہو جائے گا اب میرا range ہے کون سا والا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے دیکھیں یہ سارے folder ہمارے delete ہو گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے نا مختلف قسم کے اس طرح کے folder ہوتے ہیں جن میں وائرسز وغیر آ جاتے ہیں تو ان میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے دیکن یہ delete نہیں ہوتے تو آپ اس طرح سے ان کو delete کر سکتے ہیں تو یہ tips and tricks جو ہم شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو کانڈلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ایکسل سا ریلیٹر ہم بہت سا کام جو ہے اس کے پر ڈیٹوریل ہم نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہوں گا ہمارے چینل پر ٹھیک ہے اور اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ بھی ہے اور باقی ارننگ سے ریلیٹڈ بھی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ بھی ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے ٹروریل پسند آ رہے ہوں گے تو جڑے رہیں ہمارے ٹروریل کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ